بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار ان لاکھوں کرون درود بحضور سروری کونیند حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم دیکھیں دوستو یہ میرا خزانہ تو یہ بھی ہمارے شاہ سب پنجاب گئے تھے تو وہاں سے بہت شارٹ وزر پہ گئے تھے دو دن کے لیے لیکن وہ یہ میرے لیے بیج لانا نہیں بھولے کیونکہ میں نے ان سے یہ کی فرمایشی تھی انہوں نے پوچھا آپ کے لیے کیا لے کیا ہوں تو میں نے بولا میرے لیے بس وہاں سے سیڈز لے کیا یہ گا بس سبزیوں کے جنہ ماشاءاللہ پھولوں کے تو کافی سارے ہو گئے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو پہلے شیئر کروا ہوں دکھاؤں آپ کو لوگوں کو یہ پھر انشاءاللہ درہ کل ہم کرنے والے ہیں سیڈلنگ دیکھیں تو یہ میرے ہیں موہلی کے سیڈز یہ دیکھیں جو میں لگانے والی ہوں ان بوتلوں کے اندر دیکھیں یہاں سے میں نے یہ بڑھ گئی بوتل لی تھی تو یہ میں نے دیکھا یہاں سے کٹ لی ملے گئے اس کو یہاں سے کٹ لی گئے تو یہ میں نے ساتھ بوتلے لے رکھی تو انشاءاللہ درہ میں ایک یہاں اس طرف لگاؤں گی ایک اس طرف لگاؤں گی تو انشاءاللہ ہم اچھی خاصی رچ سوائل ڈالیں گے تو ہمیں ایک بوتل سے ہمیں یہ چار چار مولیاں تو انشاءاللہ درہ حاصل ہو جائیں گے اور ہم بہت سٹارٹنگ میں رہے ہیں تو اللہ درہ سے غوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دو ہارویسٹنگ کر لیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ درہ کیا ہوتا ہے تو یہ میری دیکھیں یہ میرے پلانٹر ہیں وہ کھاتیا بورا میرا آکے رکھا ہوا ہے پیشے میری مٹھی رکھی ہوئی ہے تو اب یہ کافی گارڈن میں میرے کام چلے اس سرف رکھی ہوئی ہے تو گارڈن میں اچھا خاص کام چلنا ہے یہ میں منفسری سے لے کے آئیتی رکھیں یہ یہ میرا کڑی پتہ ہے یہ میرا گلے باسی ہے یہ میری سویٹ پوٹیٹو وائن ہے یہ شکرکندی کی بیلزی ہوتی ہے میرے پاس اس کلر میں نہیں تھی اور اس کلر میں نہیں تھی دو کلر میں الگ سے ہے تو یہ چار کلر میں پاس سبسکی ہو گئی ہے یہ میرا کولیس ختم ہو گیا تھا ہر سال ختم ہو جاتا ہے میں پھر نئے لے کے آتی ہوں یہ میرا دوسرے گرل کا کولیس ہے یہ بھی ختم ہو گیا تھا اور یہ میری طرح کی بیل ہے تو انشاءاللہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ موقع لگنے پر سیڈلنگ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی ٹرانسپلانٹ کریں گے اور بس میرا یہ محراب ہمیشہ بننے سے رہا تھی میں اس کو مچاری کو بنانے کے لیے آتی ہوں تو ہمیشہ میں دوسرے کام کر کے چلی آتی ہوں یہ اب ترک یہ کمٹریٹ نہیں ہوئی میری اور گلے دوپہری کا دیکھیں ہم سیزن آف ہونے والا ہے ماشاءاللہ سے پھر بھی اچھا خاصی نکل رہی ہے گلے دوپہری اچھا خاصی ساتھ دے رہی ہے لیکن ظاہر سیزن آف ہو جائے گا اس کا تو خیر یار زندہ صبح باقی انشاءاللہ دل اگلے سال ہم کریں گے اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ محراب ہماری جو ہم بنانا چاہا رہے تھے اور دوسرے کاموں کی نظر ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے اس سال کمٹریٹ ہو جائے ابھی میں انشاءاللہ کل توجہ دوں اس کو پر تو اس سال کل اس سال کمٹریٹ ہو جائے یا نیکس ٹیئر میں کمٹریٹ ہو چلیں جو اللہ تعالی کو منظور ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے گلے دوپہری بہت پسند ہے بچپن سے پسند ہے یہ میری بچپن کی اولین محبتوں میں سے ایک ہے اچھا چلیں ہم تو خیر بات کر رہتے دیکھیں ہمارے مولی کے سیرز ہیں یہ یہ میرے مٹر کے سیرز ہیں جو میں کراچی سے لے کے آئی تھی یہ یہ کی تہری یہاں رکھی ہے کہتے ہیں نا بس تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے بس اور 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 کے چاہ لگی رہتی ہے تو حالانکہ اتنے سارے سیرز آ چکے تھی لیکن پھر بھی میں اور لے کے آئی کیونکہ میں وہ کمپوسٹ لینے کے لئے گئی تھی وہاں پر نرسری میں تو میں نے سوچا تھوڑا سیڈ بھی لے لوں تو یہ کیاکڑی کے سیڈ لے کے آئی میں یہ یہ گول لوکی جو ہے اس کے لے کے آئیوں میں یہاں سے اور یہ مٹر کے لے کے آئی اور جو ہمارے پنجاب کا توفہ ہمارے لیے دیکھیں یہ ہماری دیسی پالک ہے یہ اور یہ یہ پالک ہے اس کو کہہ رہے تھے وہ دیسی پالک ہے اور پتہ نہیں وہ مزاق میں بول لیتے یا سچ مجھ اس کو وہاں پالٹ بولا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو تو یہ بھی پالک ہے اور یہ بھی پالک ہے انشاءاللہ ہم دونوں کو گروہ کریں گے تو انشاءاللہ لو کریں گے اور یہ دھنیاں وہاں سے لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ یہ ترہی لے کے آئے ہیں دیسی ترہی جو ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو سیڈز ہیں نا یہ مجھے شاید لگ رہے ہیں کہ یہ شاید یا تو ترہی کے ہی ہیں یا پھر یہ ٹھنڈے کے ہیں اب لگا کے دیکھیں گے دیکھیں کون سا نکلتا ہے کیا نکلتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پمکن کے لگ رہے ہیں مجھے یہ گھیا قدو جو ہمارا ہوتا ہے اس کے ہیں یہ شاید یہ یہ ہماری ترہی ہے یہ دو طرح کی پالک ہے ہماری یہ اور یہ ہماری سرسوں ہیں تو شاید جو کڑوی سرسوں ہوتی جو ریل سرسوں ہوتی ہیں سامانے وہ ہے شاید یہ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سرسوں کے بیچ ہیں یا پھر یہ گوبی کے ہیں کیونکہ گوبی کے بھی سرنسے ہوتے ہیں اور سرسوں کے بھی سرنسے ہوتے ہیں اور یہ ہماری پنجاب کی لوکی کے سیڈز ہے جو ہمارے حضورن لکی آئے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لمبی باری لوکی ہے یا گول لوکی ہے سیر میں نے کہا اگر دوروں بھی کٹھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جتنے بھی ہو جانتا اچھا ہے اور یہ ہمارے ککڑی کے سیڈ ہیں یہ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو آج شام کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ان بوٹلز کے اندر میں اس کا سوائیل میڈیا تیار کر کے بھروں گی میں انسوائیل میڈیا تیار تو کر رکھا ہے اب انشاءاللہ شام کو اگر موقع ملا تو آج بھر دوں گی نہیں تو انشاءاللہ کل صبح کا یہی کام ہے اور یہی ٹارگیٹ ہے میں نے تمام بوٹلز کے اندر اور دیکھیں ہم پیچھے ہی میں نے بوٹلز نکال کے رکھی ہوئی ہیں کافی ساری کافی ساری پلانٹرز جکال کریں تو انشاءاللہ اس میں ہم سیڈلنگ کریں گے انشاءاللہ اور ہارویسٹنگ کریں گے پورا آپ کے ساتھ تجربہ شیئر کریں گے تو اچھا یہ تو ہو گئی ہے ہمارے جو ہمارے پنجاب سے آئے ہیں جو ہماری نرسری سے آئے ہیں سیڈز تو یہ ہمارے ہو گئے اس کے علاوہ میں ابھی آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں دیکھیں کچھ میں ہم نے سوچا کہ ہم گھر کی بھی ہارویسٹنگ کریں نا اپنی یہ سیڈلنگ کی سیڈز کی تو دیکھیں یہ میرے وائل پیٹونیاں میں رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے خاتے سیڈز اس کے اندرے کٹھے ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا آج اس کو کلیکٹر لیتی ہوں آپ لوگوں کو ساتھ ملکے کیونکہ اگر نہیں کر پائی تو وہ یہ ٹھوٹ کے نیچے گر جائیں گے پھر ہماری صفائی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اس کو ختم ہو جائیں گے یہ کیونکہ دیکھیں نا ایک سیڈ یہاں کی پھلی گری ہوگی ہماری تو یہ ہمارا ضائع ہو گئے اکثر ہماری گارڈن کے اندر جو نا یہ ملٹیپلائی جو ہم کرتے ہیں تو کبھی ہم سیڈ لگاتے ہیں ان کے ملٹیپلائی کر کے وہاں سے لگا دیتے ہیں اور کبھی ہم کٹنگ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے فلاور بھی پرپل کلر کے نکلتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اچھا میرے بچے اس کو نا دیکھیں چھٹکی والے وہ بھی بولتے دیکھیں بھی یہ نا چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ ایکسپریمنٹ تھوڑا کر کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو تو یہ ایک دم نا اچھلنے لگتے ہیں یہ تو میرے بچے جو نا پٹاکے والے وہ بولتے ہیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خوبصورت آپ کو دیکھیں تجربہ دیکھنے کو ملنا یہ یہ دیکھیں آپ کا حواظ بھی آ رہی ہوگی یہ تقریبا سارے پھٹ چکے ہیں یہ ابھی ایک آدھ رہ گیا دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیئر کے پر کہاں کہاں تک گر گئے ہیں یہ سارے کے سارے تو یہ بچپن میں دیکھیں کساں سے ابھی تک پٹاکے سے پھوٹ رہیں گے تو بچپن میں میرے بچے بولتے تھے ہم چھٹکی والے وہ پٹاکے والے وہ توڑ لیں تو آج ہم نے آپ کے سامنے یہ وہ کیا اپنے تجربہ شیئر کیا ابھی ہم اور لے کے جاتے ہیں مجھے بچہ والے کام کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی انسان کو بچہ بھی بن جانا چاہیے زیادہ maturity بندوں کو مار ڈالتی ہے تو کبھی کبھی بچپن اپنا تازہ کر لیں دیکھیں میرے ہاتھ بھی پھوٹنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بھی پھوٹیں گے یہ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے تو خوش ہوں گے ایسا کہ میں میرے سیڑت اچھا خاتے بکھار گئے لیکن وہ میرے ہاتھ بھی پھوٹنا شروع ہو چکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہماری گلت پہری جو ہے نا اس کے بھی دیکھیں یہ مجھے لگتا یہ تیار ہونا شروع ہو چکے یہ تو یہ میں نے کبھی کلیکٹ نہیں کیے لیکن یہ آج میں دیکھیں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑے سے یہ نکال کے رکھ لوں شاید یہ ہمارے سیڑ تیار ہو چکے ہیں اس کے اندر بہت چنے چنے سے ہوتے ہیں یہ بہت اور آرہی مٹا والیکم اسلام اللہ ایمان صحت اندرسی زندگی تا کرے اللہ اپنی حب زبان میں رکھے بہت دو ہمیں آرہی ہوں میں ویڈیو کپلیٹ کر کے نا سیئے دیکھیں مجھے ایسی آواز لگنا شروع ہو جاتی ہیں لیچے سے میرے ساتھ زادے گانے کا ٹائم نہیں تھا میں جلیس اوپر اپنے کام کمپلیٹ کر لوں گی چلیں خیر اچھا دیکھیں یہ میرا میکسکن پیٹونیا اس کی سیڈز ہیں دیکھیں یہ یہ بھی ڈالی ہو یہ بھی ایسی ہی پھوٹتے ہیں دیکھیں یہ بھی یہ بھی تھوڑت اس کی بھی پٹاخی کی حوال ہے یہ دیکھیں بجے لگے بھی تو اچھا لگا نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کو ساتھ بچہ بننا مجھے بہت منزل آتا ہے تو دیکھیں دوستو یہ میرے سیڈز ہیں اس کی گلے دے پیری کے دیکھیں یہ اب دیکھتے ہیں یہ نکلتے نہیں نکلتے اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہم نے کونسا لینا تھا یہ یہاں سیمنا ہاں نہیں ہاں وہ ہمارا دیکھیں صدا بہار کا صدا بہار کی بھی ہماری یہ ایسے کلیاں بلتی رکھتی ہیں دیکھوں میں آپ کو یہاں پر ہاں یہ رہے دیکھیں ہمارا دیکھیں ہمارا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سی مہچور نہیں یہ انشاءاللہ کالی ہو جائے گی نہیں ہے جب پوری مہچور ہو جاتی ہیں تو یہ اس کے سیڈ سے یار ہو جاتے ہیں یہ میرا چانی سمپا اس کی تو ہم نے پھلیاں آپ کے سامنے پہلے اس کے اپراجیدہ کی اپنی کلیکٹ کیتے ہیں بیس وقت میں لگل نہیں آرہی اس کے اندر تو آج کے لئے میں ہم ملتا کافی نہیں بلکہ ہاں اس پیشلی جو آج ہم نے سیڈز کلیکٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو دیکھیں یہ میری غبارہ بیل ہے بچوں کی پسندیدہ بلون بائن ہے تو یہ ہمارے یہ آج ہم اس کے بھی سیڈز جو ہیں کیونکہ اس کو میں یہاں سے سیڈز نکال لوں گا اس کے اور انشاءاللہ تالہ اپنے گملوں میں دوسروں جگہ لگاؤں گی تو ہم دیکھتے اس کے یہاں سے میں نہیں یہاں لگائی ہے اس کے دکھائیں یہاں پہ بھی میں نے لگائی ہے یہ اور ماشاءاللہ سے یہ لگنا شروع ہو چکی ہے اور میں دکھاؤں آپ کو لگ یہاں تو اس کی پھلی بھی ہم لے لیں ساتھ ساتھ یہ بھی تیار ہے بلکل اور دیکھیں اس کی پھلی تیار ہوئی تو دیکھیں یہ بھی ہماری بلونوائن ہے اور پیچھے بھی دیکھا کہ یہ بھی دیکھیں ہماری بلونوائن ہے یہ میں نے کس سے ذریعہ ہی لگائی تھی تو یہ ماشاءاللہ تب ہمیں بلون آنا شروع ہو چکے ہیں یہ میں نے کٹنگ کے ذریعہ لگائی تھی یہ بھی ہم نے سیڈ سے ذریعہ کرو کیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے یہ میرا ماشاءاللہ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے کوئی سیڈز دیکھیں اس طرح سے پھلیاں ہوتی ہیں یہاں پہ صحیح سے فوکس ہو رہا نا یہ یہ ہماری سندھ پھلیاں تیار ہو جاتی ہیں تو یہ دیکھیں الگ الگ اس کے دیکھیں نظر آنا شروع ہو گئی کالے کلے 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 نہیں ہے تو آج ہم نے اپنے گھر کی بھی کریکشن کی ہے اور یہ صحیح ہے صحیح ہے تمہارے بچپن کی یاد تازہ کری آج میں نے دیکھو در یہ دیکھو یہ تمہوں کیا کہتے ہیں اس کو پٹاخے پٹاخے کہتے تھے تو یہ میں نے آج شیئر کروں اپنی ویڈیو کے اندر تو دوستو دیکھیں یہ میری بلون وائن کے سیڈز ہیں یہ میس میں رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ تلا بھی میرے ساپ زیادے آگے ہیں ان کو لنچ چاہیئے تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں نیچے اممہ کے بغیر تو انہوں نے کھانا کھانا ہی نہیں ہے اممہ کے ہاتھ سے لینے کی بھر اتنی زندی نہیں ہوتی ان کو اممہ کے ساتھ کھانے کی ہوتی ہے اممہ کھائیں نہ کھائیں لیکن انہوں نے بیٹنا ہوتا ہے تو دیکھیں اس وقت ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ بیچے غبارک آپ ہی سارے لے گئے ہوئے میرے تو اس کے سیڈز میں آپ کے ساتھ کلیکٹ کرتی ہی لیکن ابھی بعد میں کروں گے اس کو انشاءاللہ دیکھیں بیٹنا میں یہ ہی نکال لی ہے تو آج کی ہماری ویڈیو کیسے لے گئے ہماری کریکشن کی آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اور بہت سائی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بہت سائی تجدید محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے آپ کے محبوب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مالک و مولا ہماری محبتوں کا قبول فرمائیں ہمیشہ بھی رحمتوں کے سائی میں رکھیں دن اور دنیا کی آفیت عطا کریں اور ہماری تمام جائز محبوب کریں اللہ حمامی اللہ حافظ